اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدے میں ہوں افضا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز سٹی پریس کلپ وگن کے نئے منتقہ باڈی کے حلف پرداری کی پروکار تقریب ہو گزری سال دوہزار اکس کے منتقہ بہدداروں کو پریس کلپ لڑکانہ کے سابقہ صدر سینئر صخافی بابو اکبان نے حلف لیا چھپکہ حلف لینے میں سر پر استیالہ غلام حسین مغیری صدر محمد بخش خاص خیلی سینئر نائب صدر ساجد حسین بلوچ نائب صدر میڈم آسیا سومرو جنرل سیکریٹی غلام مصطفیٰ بروہی ڈیپٹی جنرل سیکریٹی عبدالفتہ خزانچی فتہ محمد کلھوڑو انفورمیشن سیکریٹی عبدالجبار جتوئی آفیس سیکریٹی خالد حسین مغیری اگزیکیٹیو کمیٹی کے چیئرمن یار محمد مغیری وائس چیئرمن نادر ممتاز بھنڈی اپنے اپنی عہدے کا حلف لیا جبکہ سیٹی پریس کلپ وگن کے ممبرہ میں عبدالحادی بھنگر، سینو خان مغیری، سعید بروہی، محبوب علی منظور، وگن بدر علی سمیت، سینئر صحافی زاہد حسین، ودو محمد زمان سولنگی، احسان جونیجو، مزر اثران سجاک نوجوان اتحاد کی رہنما ممتاز وگن بیوپاری، اتحاد کے صدر ارشاد علی وگن نے اس پور وقار تقریب میں شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما علی رزا چولیانی اور بابو اقبال نے کہا کہ صحافت کانٹو کی سیج ہے، میڈیا ملک اور عوام کی آواز کو بلند کرتا ہے، میڈیا غریب کی آواز بنتا ہے اور مسئلوں کو اجاگر کر کے ان کی آواز کو ہائی لائٹ کرتا ہے صحافی صحافت کرتے شہید ہو جاتے ہیں، میڈیا کے ورکرز کی بڑی قربانیاں ہیں جبکہ وگن کے شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی پاکستان ساؤتھ افریقہ کرکٹ سیریز کے لیے لہور پولیس کی تیاریاں جاری، ایس پی مانڈر ٹاؤن دوست محمد کا کذافی سٹیڈیم کا دورہ دوست محمد نے سیکیورٹی انتظامات کا چائزہ لیا پی سی بھی انتظامیاں کے ساتھ سیکیورٹی امور پر تباہت لے خیال، انٹری پوائنٹ سمیت نیمان ٹیم کے انکلیوز کی سیکیورٹی کا بھی چائزہ لیا بین الاقوامی کرکٹ کی بہالی کے لیے تمام صلاحیت بروے کار لائی جا رہی ہیں، ایس پی مانڈر ٹاؤن سیکیورٹی کو مزید فول پروف بنانے کے لیے کذافی سٹیڈیم کے گرد و نواح میں روزانہ کے بنیاد پر کامبنگ آپریشن کیے جا رہے ہیں پاکستان ساؤتھ افریقہ کرکٹ سیریز کے کامیابے نکات کو یقینی بنانے کے لیے لہور پولیس دن راحت کوشہ ہے، ایس پی مانڈر ٹاؤن دوست محمد ہائر ایڈوکیشن کمیشن اسلام آباد کے زیرے تمام اکیس فروری سے پاکستان کی تمام یونیورسٹیوں میں کھیلوں کے مقابلے منقلت کیے جا رہے ہیں اس سلسلے میں ایچ ای سی نے پاکستان کی تمام یونیورسٹریز کے لڑکیوں کے بیٹ منٹن مقابلوں کے انعقاد کے لیے شہید بینظیر بٹو یونیورسٹری شہید بینظیر آباد کو منتقب کیا پاکستان سطح کے اسٹورنا بیٹ پہلے سالے کے لیے پاکستان بھر سے تمام جامعات کی بیٹ منٹن کے ٹیم میں انیس سے بیس فروری تک شہید بینظیر بٹو یونیورسٹری پہنچیں گی پاکستان اس سطح پر ہونے والے سمیک آئیونٹ کے انعقاد کے لیے یونیورسٹری کے وائز چانسلر پروفیسر ڈاکٹر امانت علی جلبانی نے ڈیریکٹوریٹ آب سٹوڈنٹس ویل فیر اینڈ سپورس کے انچارج ڈاکٹر افصل کمبو اور میس شادہ فاطمہ کے سروراہی میں ایک ایک ایگزیکیٹیو کمیٹی قائم کر دی ہے جس میں لیکچرر ارمان خان لیکچرر زیدالتاف پروچیکٹ ڈیریکٹر فہیم احمد سومرو ڈیپٹی ڈیریکٹر فائننس منظور علی سیال ڈیپٹی ڈیریکٹر تعلقاتیامہ کاشف نورانی سپورس ایسسٹنٹ امجد حسین آوان اور یونیورسٹی سیمونسل ایک ڈگری کالیج کے سپورس کوچ فیدہ حسین کو مقرر کیا گیا ہے سکرند شہری اتحاد کی جانب سے سندھ کی ثقافت کو فروغ دینے کے لیے مچکچہری کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر مچکچہری میں سندھ کے نامور سگڑ عبدالمچید غلام سرور اور دیگر سگڑوں نے بیت بازی پہیلی بازی اور سنگھار کے ذریعے اپنی برپور صلاحیتوں سے مچکچہری کے شرقہ کو کافی پڑھ جوش کر دیا مچکچہری کی محفیل میں سگڑوں کے سخت مقابلے کے بعد منتظمین نے سکرند کی ٹیم کو فاتحے قرار دیا اس موقع پر شہری اتحاد سکرند کے عہد دران محمد مراد خانزادہ سید احسان علی شاہ غیاس خانزادہ عارف خانزادہ رانہ خلیل احمد راجپود اور دیگر میمبرانی فورسٹ اینڈ سیکنڈ ٹیم کے سرور آہان خلام سرور عبد المجید اور دیگر سگڑوں میں انعامات تقسیم کیے مچکچہری میں سابق آواز جیرمن نور احمد لاکھو سکرند پریس کلب کے صدر عدیب و دانشور محمد صدیق منگیو سکلین پریس کلب کے سینئر صحافی اوکالم نگار قاضی جویر سنائے سینئر صحافی رضا محمد سیال شہری اتحاد سکرند کے بانی رکن ولی محمد بھٹی سمیت شہری اتحاد کے ممران اور معزز شخصیات نے بھرپور شرکت کی ایس پی مارڈر ڈاؤن دوست محمد کی ہدایت پر منشیات فروشوں کے گرد کھیرا تنگ کہنا پولیس کی کاروائی پدنا میں زمانہ منشیات فروش ساچت گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک کلو پانچ سو پچھتر گرام چرس برامت ایک اور کاروائی میں دو پتنگ فروش گرفتار بیس پتنگ کے اوڈور برامت گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ مزید تحقیقات شروع ایسے چوک کہنا انسپیکٹر حماد اختر ایس پی مارڈر ڈاؤن دوست محمد کی کہنا پولیس کو شاباش منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹولرنس پولیسی پر عمل پیرا ہے ایس پی مارڈر ڈاؤن دوست محمد راجہ جنگ ٹاؤن کامیٹی انتظامیہ شہر کو ساف سترا رکھنے میں بری طرح نکام افسران غائم انتظامی امور درجہ چہارم کے ملازمین کے سپورت پورا شہر گندگی اور غلازت سے بھر گیا سرکاری اسپطال کو جانے والا واحد راستہ نالوں کی صفائی نہ ہونے کے باعث جوہر کا منظر پیش کرنے لگا شہریوں کا شدید احتجاز چیپٹی کمیشٹر قصور مہدرما آسیا گل سے نوٹس لینے کا مطالبہ ٹاؤن کمیٹی انتظامیہ شہر کی صفائی سترائی کے حوالے سے بری طرح ناکام ہو گئی ہے شہر کی گلیاں محلے گندگی اور غلازت سے بھر گئے شہری اس لسلے میں سراپا احتجاز شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹاؤن کمیٹی کے افسران شہر کا وزٹ کرنا تو دور دفتر آنا بھی گوارہ نہیں کرتے تمام در انتظامی امور درجہ چہارم کے ملازمین کے سپورت ہیں ٹاؤن کمیٹی کو ملنے والے کروڑ روپے کے فنڈز کے باوجود صفائی کے حوالے سے شہر کی حالت ازار ایک لمحہ فکریہ ہے دوسری جانب شہری اپنے منتخب نمائندوں سے بھی نالا نظر آئے انہوں نے شکوا کیا کہ ہمارے علاقے کے ایم پی اے اور ایم این اے بھی ووٹ لینے کے بعد ہمیں نظر نہیں آئے آخر ہمارے ان مسائل کو کون حل کرے گا شہریوں کی ایک بڑی تعداد نے سلسلے میں شدید احتجاج کرتے ہوئے ڈیپٹی کمیشٹر قصور موترمہ آسیا گل سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ڈیپٹی کمیشٹر شیخ پورا مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائسہ لیا ڈیپٹی کمیشٹر نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے ملاقات کر کے اسپطال میں علاج معالجے کی سہولیات سے متعلق دریافت بھی کیا مریضوں نے اسپطال میں دی جانے والی سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا ڈیپٹی کمیشٹر محمد اسکر جوئیہ نے اسپطال میں ڈاکٹرز کی حاضری بھی چیک کی اور پیرہ میڈیکل سٹاف کی عملے کو اسپطال میں زیر علاج مریضوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرنے کے ہدایت کی ڈیپٹی کمیشٹر محمد اسکر جوئیہ نے امیجنسی ٹراما سینٹر میں عدویات کی فراہمی سمیر دیگر سہولیات کا بھی چائسہ لیا گزشتہ رات تھانا سرائے سدھو کی حدود باگر سرگانہ کھو ماسورے والا میں سکھیرہ بیرادری کی مہندی کی تقریب پر آتش پاسی شراب اور ہوائی فائرنگ کا زیادہ نہ استعمال ہوا دورانے مجرہ ملانہ برادری کے ایک لڑکے ترملانہ نے فائرنگ شروع کر دی جس پر سکھیرہ بیرادری نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مجرہ بند کروا دیا صبح جب سکھیرہ بیرادری کا لڑکا محمد سامل والسلیم اپنے کپڑے لے کر اڈے پر آ رہا تھا تو محمد ساجد والد غلام عباس ملانہ نے اس پر فائرنگ شروع کر دی جس پر دو فائر اس کی ٹانگ پر لگے جس پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو پر کوئی کی گئی ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر زخمی کو رولر ہیلس سینٹر عبدالحقیب منتقل کر دیا ایس پی موڈل ٹاؤن دوست محمد کی زیرنگرانی جرائم پیشہ آناسر کے گلد گھیرہ تنگ اچھرا پولس کی کاروائی موٹر سائیکل چور اور ڈقیت گئے گرفتار گرفتار ملزمان میں حسیب اور نوید شامل ہیں ملزمان کا دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کا اطراف ملزمان کے قبضے سے دو موٹر سائیکلز اور اسلحہ برامد ملزمان کے غلاف مقدمہ درش مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیکیشن ونگ کے حوالے ایسے چو اچھرا رزا عباس ایس پی موڈر ٹاؤن دوست محمد کی ایسے چو اچھرا اور ان کی ٹیم کو شاباش جرائم پیشہ آناسر کسی ریایت کے مستحق نہیں ہے ایس پی موڈر ٹاؤن دوست محمد ملک بھر کے نیجی اور سرکاری تعلیمی ادارے بحال وفاقی اور صبح وزیر نے کرونا وائرس کی وجہ سے اعلان کیا تھا کہ ملک کے تعلیمی ادارے بند کیے جائے جس کی ورہ سے بچوں کی تعلیم متاثر ہوئی تھی لیکن نبی چھوٹیوں کے بعد آج یکم فروری کو تمام تعلیمی ادارے بحال کر دیے گئے ہمارے نمائندہ سلیمان صدیق لاہور کے نیجی یونیورسٹری میں موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی سلیمان بتائے گا بچوں کے کیا تاثرات تھے جی بلکل افضاء میں لاہور کی ایک نیجی جماعت میں موجود ہوں جس کا نام ہے جس طرح سے سب جانتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے لیکن آج یکم فروری ہے اور شفقت محمود نے ٹویٹ کیا تھا کہ یکم فروری سے تمام تعلیمی ادارے جو ہے وہ بحال کر دیے جائیں گے لاہور کی تمام نیجی یونیورسٹیاں نیجی اور سرکاری یونیورسٹیاں اور پرائمری اور میڈل کلاس کے تمام کلاسز جو ہیں وہ بحال کر دیے گئے ہیں تو ہم یہاں یونیورسٹی میں مجود ہیں کچھ لوگوں کے پاس بھی چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج ان کا پہلا دن ہے یونیورسٹی میں تو ان کو کیسا لگ رہا ہے آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا نام ہے سر آپ کا میرا نام عبدالرحمن عبدالرحمن یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں آپ خوش ہیں دیکھیں جی ہم تو پہلے ہم تو چاہتے تھے کہ یونیورسٹیاں کھلیں تاکہ ہمارا تعلیم کا جو ہر جو رہنا وہ نہ ہو ہر کوئی جو ہے یونیورسٹی میں آپس میں آکے انٹریکٹ کرسکے اور جو ہے ٹیچر کی بات کو بچہ ایزیلی پک کرسکے نہیں تو ایک رولہ ڈالا ہوا ہے پورے لاہور بلکہ پنجاب کے طلبانے کے آن لین اگزیمز لیے جائیں یونیورسٹیاں نہ کھولی جائیں آن لین تعلیم دی جائے مطلب کہ آن لین تعلیم دی ہے تو آن لین اگزیمز لیں تو اس کے بارے آپ کا کیا کرے دیکھیں نا یہ تو سیدھی سی آن جسٹیس سی بات تھی کہ آپ نے پڑھایا جو ہے وہ آن لین کلاسز میں ہیں تو اس کے بدلے آپ جو ہے اس سے سٹوڈنٹ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں یونیورسٹی آگے پیپر دیں تو آن جسٹیس سی بات ہے جب پڑھایا ہی سارا آن لین گیا ہے پیپر بھی آن لین ہی ہونے چاہیے کیونکہ دیکھیں نا دونوں کنڈیشنز جب ہم فلفل کر کے چلیں گے تو نیکس ٹام جا نیکس میسر جا اسے نیکس اچھے سے کنٹینو کر سکتے جی بالکل ان کا کہنا تھا کہ اگر آن لین پڑھا تھا تو امتحانات جو ہیں وہ بھی آن لین ہی دیے جائیں گے لیکن جو یونیورسٹی نے ان کی بات ان کے مطالبات جو ہے وہ مان بھی لیے تھے اسلام علیکم سر آپ کا کیا حال ہے والیکم اسلام الحمدللہ میں ٹھیکوں آپ کیسے ہیں الحمدللہ اچھا سر یہ بتائیے گا یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں آپ خوش ہیں الحمدللہ کہ ہماری تلیمکار جو حرج ہو رہا تھا اب نہیں ہوگا مطلب کہ اگر سمیسٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن اگر پھر بھی آن لین ہی ہوتا ہے تو اس کے لیے سٹرائک کرنا بارے گا کیونکہ جو آن لین کلاسیز ہوتی ہیں ان میں بلکل بھی سمجھ نہیں آتی مطلب کہ تھوڑی بہت آتی ہے بنتا بات کو پک نہیں کر پاتا جیسا کہ عبدالرحمن بھائی نے بتایا ہے پہلے تو اگر تو یونیورسٹی اوپن ہوتی ہیں مطلب کہ فردر آگے کیمپس میں کلاسیز ہوتی ہیں تو پھر تو اچھی بات ہے لیکن اگر سمیسٹر آن لین نہیں ہوتی سوڑی کیمپس میں نہیں ہوتی آن لین ہوتی ہیں تو پھر ہمارا خیال ہے کہ ہم سمیسٹر فریز کروائیں گے جی ان کا کہنا ہے کہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے جو تھے وہ متاثر ہوئے تھے تعلیم کا کافی نقصان ہوا تھا جس کی وجہ سے تمام طلبہ کو آن لین تعلیم دی گئی تھی تو اس وجہ سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آن لین پڑھایا ہے تو امتحانات بھی آن لین لیے جائیں لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج تعلیمی ادارے تمام کھل گئے ہیں ہمیں یونیورسٹیز آ کر اچھا لگ رہا ہے اگر یہ سمیسٹر جو ہے اگر ہم یونیورسٹیوں میں گزارتے ہیں تو ہم امتحانات بھی پھر فیزیکل دیں گے ہیڈلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے فورٹی سیون نیوز